بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں بواسیر خونی و بادی کے لیے ایک انتہائی لا جواب اور آسان ترین نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ عام آدمی بھی بنا کے استعمال کر سکتا ہے انتہائی آسان ہے اور بنانے میں بھی انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش ہوتی رہے اب آتے ہیں نسخہ کی طرف اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے تخم نیم جس کو نمولی نیم بھی کہتے ہیں نیم کے تخم ہوتے ہیں بیج جس کو بولتے ہیں عام پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں یہ آپ نے لینے ہے ڈائی تولا ڈائی تولا آپ نے تخم نیم لینے ہے ڈائی تولا آپ نے تخم بکائن لینے ہے بکائن کے جو بیج ہیں یہ بھی پنساری کی دکان سے عام سستے سے مل جاتے ہیں ڈائی تولا آپ نے نیم کے تخم اور ڈائی تولا بکائن کے تخم یہ آپ نے لینے ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ گلے سڑے نہ ہوں صاف سترے اور اچھے ایک سال کے اندر کے سیزن کے ہوں وہ آپ کو دیکھنے سے پتا چل جائے گا جو بالکل سیاہ اور خراب ہوں وہ نہیں لینے اچھے اور ایک سال کے سیزن کے اندر اندر کے آپ نے لینے ہے بہت زیادہ پرانے بھی نہیں لینے یہ ڈائی ڈائی تولا آپ نے لینے ہیں یہ ہو جائیں گے پانچ تولا اب آپ نے رسونت مصفہ اچھی قسم کی رسونت لینی ہے یہ مارکیٹ میں دو قسم کی دستیاب ہوتی ہے رسونت انڈین مصفہ ہوتی ہے صاف کی ہوئی سیاہ رنگ کی یہ آپ نے لینی ہے ایک تولا ایک تولا آپ نے گیرو لینا ہے گیرو سرخ ایک تولا آپ نے زیرہ سفید لینا ہے سفید زیرہ ایک تولا گیرو ایک تولا اور یہ جو رسونت انڈین مصفہ صاف کی ہوئی ایک تولا لینی ہے ڈائی تولا آپ نے تخم بکائن ڈائی تولا آپ نے تخم نیم لینے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے بریگ پیس کے پوڑر بنالیں اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دس طولہ آدھ پاؤ مولی کا پانی لینا ہے مولی لے کے اس کو قدو کش کر کے اس کا پانی نکال لیں یا جوس نکال لیں جس طرح بھی آج کل عام موسم ہے اسی لئے میں یہ نسخہ بھی شیئر کر رہا ہوں مولی عام آگئی ہے مارکیٹ میں تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ مولی کو لے کے اس کا جب آپ نے پانی جوس آدھ پاؤ نکال لیا کسی برتن میں ڈالیں اور یہ تمام عدویات بریگ پیس کے مولی کے پانی میں ڈال دیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے کہ وہ پکتا رہے اس کو دھوپ میں رکھ کے بھی آپ خوشک کر سکتے ہیں اگر دھوپ ہو اگر دھوپ نہیں تو پھر آپ اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ رکھ کے خوشک کریں جب پانی خوشک ہو جائے گا اس کو اچھی طرح لاتے رہیں تھوڑی دیر بعد تو یہ گاڑا سا روب بان جائے گا روب کی طرح کا جس طرح گندہ ہوا آٹا ہوتا ہے اس طرح جب یہ بان جائے تو پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اس میں اس کی تھوڑا سا دیسی گی صرف ایک چمچ کے برابر دیسی گی ڈال دیں اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اگر کسی کو دیسی گی نہ ملے تو وہ زیتون کا تیل ایک چمچ دار لیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کی چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینے ہیں گولیاں بنا کے ان کو دھوپ میں رکھ کے ذرا خوشک کر لیں تاکہ وہ خراب نہ ہو اگر کسی کو دیسی گی یا زیتون کا تیل نہ ملے تو ویسے بھی وہ گولی بنا سکتے ہیں تو یہ گولی بنا آگے آپ نے خوشک کر لینے ہیں خوشک کر کے یہ دو دو گولیاں چنے کے برابر دو گولی صبح دو دو پیر دو شام خالی پیر ناشتے سے اور کھانے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا سے فوری طور پہ چند دن میں ہی خون وغیرہ ختم ہوگا مسے خوشک ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک ماہ میں تقریباً بواسیر کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کو مولی کا سیزن ہے تو مولی جو ہے وہ پتوں سمیت کتر کے زیادہ سے زیادہ کھلائیں اس کو ویسے بھی کھلا سکتے ہیں سالن پکا کے بھی اس کا کھلا سکتے ہیں تیز مرچ مسالے علو گوبی مٹر بینگن پالک بڑا گوشت اس طرح کی چیزیں آپ نے مریض کو نہیں دینی جس سے تکلیف ہو باقی جو ہے اس کو یہ دعا دیں اور اس کے ساتھ پرہیز رکھ کے جب استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل سے ایک ماہ میں بواسیر خونی و عبادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر کسی کو مرض بہت زیادہ ہو یا مسے بہت پرانے ہو پرانی تکلیف ہو تو آپ اس دعا کو تین ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیسی گی کا خوراک میں ضرور استعمال کرنا ہے کم از کم ایک سے دو چمچ روزانہ دیسی گی جو ہے وہ ساتھ کھلانا ہے گائے کا ہو بینس کا ہو کوئی مسئلہ نہیں گائے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے اس دعا کو انشاءاللہ جو استعمال کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگر پریز کرے گا تو شوا پائے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ